اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے زین نام کے تعلق سے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے زین نام رکھ سکتے ہیں کیا دیکھئے زین کا جو صحیح تلفز ہے وہ زا کے ساتھ ہے زا ہے یا ہے نون ہے یہ اس کا صحیح تلفز ہے اور آپ اپنے بچے کا زین نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ زین نام اچھا ہے بلکہ محمد زین کر کے رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اب کسی بھی نام کے آگے یا پیچھے محمد یا احمد اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس نام کو نسبت اور برکت حاصل ہو جائے تو بچے کا زین نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں زیب و زینت والا زین جو نام ہے اس کے معنی ہے زیب و زینت والا تو اس نام کے معنی بھی اچھے ہیں تو ان معنی کے لحاظ سے بچے کا زین نام رکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی قواہت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بچے کا زین نام رکھا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ اعلم